امید کرتی ہوں کہ دیکریسن سکول کے طلبات خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا عنوان ہے غزوہ خندق جس کی پڑھائی ماروزی اور مشکی سوالات ہوں گے آمادگی طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں آپ میں سے شاید بعض طلبہ تو جانتے ہوں بڑا شاید بعض نا جانتے ہوں تو میں باپ کو بتاتی چلوں کہ غزوہ اسے کہتے ہیں کہ جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی تھی مقاسد اس سبق کے آخر میں طلبہ اس قبل ہو سکیں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے غزوہ خندق کے اسباب اور واقعات جان سکیں گے غزوہ خندق کے نتائج اور غزوہ خندق سے حاصل ہونے والے سبق کو بیان کر سکیں گے غزوہ خندق کا مکمل سبق غزوہ خندق پانچ ہجری میں پیش آیا اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے خندق کھو دی جس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے اس جنگ کو غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں اسباب ان کی کیا اس غزوہ خندق کی کیا وجہات تھیں کیا اسباب تھیں جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی نمبر ایک مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کیاگ بڑا گھٹھی تھی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لئے بوسفیان کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کر دیا نمبر دو مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا اب نجت اور دامت الجندل تک کا علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آنے سے ان کے تجارتی کافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی بھی نظر آ رہی تھی اس لئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام کا فیصلہ کیا نمبر دین مساق مدینہ کے خلاف عرضی کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو کینکا کو جلاوطن کیا گیا اور غزوہ اہد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نظیر کو جلاوطن کیا گیا یہ لوگ خیبر اور شام کے سردی علاقوں میں آباد ہو گئے انہوں نے قریش مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لئے اکسایا اور اپنی حمایت کا یقین دلائیا واقعات یہ تو غزوہ خندہ کے اسباب تھے اب غزوہ خندہ کے واقت کیا واقعہ ہوئے تھے ابو سفیان مکہ مکرمہ سے چار ہزار کافروں کا لشکر لے کر نکلا راستے میں دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے گئے دیگر اتحادی کا مطلب ہے جو ان کے حامی تھے یا ان کی فیور میں تھے یا ان کا ساتھ دینے والے جو باقی کو فار بھی تھے وہ بھی راستے میں ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے یون دس ہزار جنگ جنگ پر مشتمع لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا لشکر کفار کی اطلاع ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کے گیت خندق کھوڑ کر مدینہ منورہ کا دفاع کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھوڑے پر سوار ہو کر علاقے کا جائزہ لیا مدینہ منورہ کے تین اطراف میں سنگلہ پہاڑ مکانات اور باغات تھے اس لئے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا لہٰذا اس طرف خندق کھوڑنے کا فیصلہ ہوا یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی اہلِ عرب اس سے واقف نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کھوڑنے کا کام سوپ دیا مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھوڑنے شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیا خندق آپ کو پتہ ہے گڑا ہوتا ہے جو زمین کھندہ وہ گہرے طور پر کھوڑا گیا تاکہ جو لوگ آئیں یہ لوگ مسلمان خود بھی اس میں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی لوگ آئیں کافر تو ان پر حملہ کر سکیں خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا ابو صفیان اپنی لشکر سمیت جب مدینم نمرہ کے قریب پہنچا تو خندق دے کر پریشان ہوا اور مجبورا شہر کے باہر پڑا اڑالا مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی جگہ خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا دونوں اطراف سے کبھی کبھر تیروں اور پتھوں کا تفادلہ ہو جاتا تھا جب کبھی کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو وہ خندق میں گر کر مر جاتا یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا کفار ہر روز خندق عبور کرنے کے لئے نئے جرنیل کو عزماتے مگر کوئی خندق عبور نہ کر سکا ایک جگہ سے خندق کچھ کم چوڑی تھی اس مقام سے کفار کے لشکر میں سے ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدیوت خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو للکارا للکارا مین پکارا حسد علی رضی اللہ عنہ نے بہادری سے مقابلہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا بنو قریضہ مساک مدینہ کی روح سے مسلمانوں کے حلیف تھے حلیف کا مطلب ساتھی ہوتا ہے یہود کی جلوطن قبیلہ بنو نظیر کا سردار حیو بن اختب بنو قریضہ کے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا بنو قریضہ ان کے لوگوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے ایک یہودی حملہ کرنے کی غر سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے ہلا کر دیا اور اس کا سر کلم کر کے یہودوں کے طرف پھینکا سر کلم کر کے میں سر کاٹ کر یہودیوں کے طرف پھینکا وہ ڈر گئے کہ قلعہ کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں مدب وہ لوگ کافر اس ایکشن سے بھی ڈر گئے کہ زیر ہے کہ عورت تو اتنی احمد یا جورت مندانہ ایکشن نہیں کر ساتی شاید اندر بھی مسلمان مجاہدین ہیں تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جورت نہ ہوئی ایک نو مسلم نو مسلم کا بدلہ بھی نئے مسلمان ہونے والے مدب جو نئے نئے مسلمان تھے ایک نو مسلم صحابی حضرت نئے بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا یہود اور قریش مکہ کے انتشار سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا یعنی ایک نو مسلم جو ایک نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صحابی حضرت نئے بن مسعود انہوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی ایسی ایک تجویز اپنائی جس کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان جو اتفاق ہوا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور ان دونوں کے بیچ پھوٹ پڑ گئی جس کے وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اب سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا جس سے کفار مکہ کے سپاہی بیمار ہونے لگے ایک رات سخت آندھی چلنے سے کفار مکہ کا سارا سمان بکھر گیا خیمیں اُلٹ گئے جس سے ان کے حوصلے پاست ہو گئے وطب ان کی حیمت ختم ہو گئی اور ان کے دلوں پر خوف تاری ہو گیا ان حالات میں کفار کے لشکن ہیں وہاں مزید چھینے کا ارادہ ترک ہے ترک میں ارادہ ختم کر دیا اور وہ پڑاؤ ختم کر کے واپس چلے گئے نتائج اب غزو خندق کے کیا نتائج نکلے نمبر ایک غزو خندق میں مسلمانوں کے چھ مجاہد شہید ہوئے تھے ان میں سے تین قبیلہ عوث اور تین قبیلہ خزرج میں سے تھے نمبر دو غزو خندق فیصلہ کون لڑائی ثابت ہوئی کیونکہ سارے عرب نے بھرپور قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی نمبر دین غزو خندق کے بعد قریش مقا کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے نمبر چار تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا روبو دب دبا بیٹھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی سے حیران رہ گئے نمبر پانچ غزو خندق کے بعد عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا غزو خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں صداقت میر سچائی پر اور ثابت قدم رہیں ثابت قدم رہنے کے مطبع اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں ہمیں بھی مسائب سے گھبرانے کی بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے مسائب میر مسیبتیں ہمیں کسی بھی مسیبت سے گھبرانے نہیں چاہئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہئے اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے مشکی سوالات نمبر ایک مختصر جواب دیں الف وساقی مدینہ کی خلاف ورزی کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کن قبیلوں کو جلہ وطن کیا اس سوال کا جواب آپ کو اسباب جو فسٹ پیج ہے غزو خندق کی اسباب میں جو تیسرا پوائنٹ ہے مساقی مدینہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے غزو بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو کینکا کو جلہ وطن کیا گیا اور غزو اہد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نظیر کو جلہ وطن کیا گیا اس سوال کا جواب اس تیسرے پوائنٹ کے اس فسٹ لائن میں ہے بے غزو احضاب میں خندق خودنے کا مشورہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے دیا اب یہاں پہ ایک بات نوٹس کیجئے گا کہ غزو احضاب کا وارڈیوز کیا گیا ہے یعنی غزو خندق اور غزو احضاب ایک ہی چیز ہے سو اس ویسے گبرانے کی ضوعت نہیں ہے کہ ہم نے تو غزو خندق پڑھاتا ہے غزو احضاب کیا ہے یہ آپ کو فسٹ انٹرڈکٹری جو لائنز ہیں اس میں نیچے لکھا گیا تھا کہ اس جنگ کو غزو احضاب بھی کہتے ہیں سو غزو احضاب لکھا گیا ہو یا غزو خندق لکھا گیا ہو تو آپ نے ایک ہی چیز سمجھنی ہے آپ کوئسٹن تھا کہ غزو احضاب میں خندق خودنے کا مشورہ کس صحابی رضی اللہ عنہ نے دیا تو آپ کو اس سوال کا جواب فسٹ پیج کے واقعات کے ٹوپک میں ملے گا واقعات کا ٹوپک دیکھیں اس کے تھرڈ لائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ شہر کی گرد خندق خود کر مدین منورہ کا دفاع کیا جائے یعنی آپ یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کا نام دے سکتے ہیں کہ غزو احضاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق خودنے کا مشورہ دیا جی غزو احضاب کے دو بنیادی اسباب تحریر کریں اب آپ کے اسباب ہیں تو آپ نے پہلے پیج پہ ہی اسباب کے تین پوائنٹ پڑے ہیں ان میں سے کوئی سے بھی دو آپ بیان کر سکتے ہیں اگلا کوسٹن ہے کہ غزو احضاب کے تین نتائج تحریر کریں اب یہ دیکھیں لاسٹ میں جو ٹوپک ہے ہمارا نتائج اب نتائج میں سے مربس نتائج کے پانچ پوائنٹ اس میں سے آپ کوئی سے بھی تین نتائج لکھ سکتے ہیں لاسٹ کوسٹن ہے مدینہ منورہ کے صرف ایک ہی طرف سے خندق کیوں کھو دی گئی اس سوال کا جواب آپ کو پہلے پیج واقعات کے ٹوپک میں سے ملے گا واقعات کے ٹوپک کے میٹ میں دیکھیں کہ مدینہ منورہ کے تین اطراف میں سنگلاخ پہاڑ مکانات اور باغات تھے اس لئے شہر ان اطراف سے محفوظ تھا صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا لہٰذا اس طرف خندق کھو دنے کا فیصلہ ہوا تو اس سوال کا جواب یہاں پہ ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے درست جوابا ٹک کا نشان لگائیں اور اگلا سوال ہے خالی جگہ پور کریں درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں تو آپ اس سبق کی اچھی طرح پڑھائی کرنے کے بعد ان سوالات کو حل کر سکتے ہیں آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں گھر کا کام صفحہ نمبر باون سوال نمبر ایک کا جز علف بے جیم اور دا جو کہ میں نے ابھی آپ لوگ کو ان سوالات کے جوابات بتائے ہیں بک میں سے ان سبق اچھی طریقے سے متعلق کرنے کے بعد ان سوالات کے جوابات کو کاپی پر حل کریں اور معروضی کتاب پر حل کریں اللہ حافظ